عابدہ راہت گھوٹا الو کی سی بی آئی جانچ کو لے کر بی جے پی حریش راوت سرکار پر خوب حلہ بول رہی ہے لیکن راجو سرکار نے صاف کر دیا ہے کہ اس معاملے میں کوئی سی بی آئی جانچ نہیں کرائی جائے گی موکہ سچیب کے سر پر جانچ چل رہی ہے اور اس معاملے میں جو بھی دوشی ہوگا ان پر سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی عابدہ راہت گھوٹا الو کی سی بی آئی جانچ کی مام کو لے کر بی پک شراج سرکار پر بڑا دباب لگاتار بنا رہی ہے بھاچپا نیتہ اس مدے پر راوت سرکار کو کھیرنے کے لیے سڑکوں پر اترے ہیں لیکن موکہ منتری راوت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سی ایم حریش راوت بھاچپا کے اس ویروت کو ہلکے میں آک رہے ہیں راوت بھاچپا کو قانونی نیم قائدے بتا رہے ہیں کہ جس معاملے کو لے کر بھاچپا سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہی ہے اس میں تو ابھی تک کسی کے نام ایف آئی آر تک درج نہیں ہوئی ایسے میں سی بی آئی معاملے کی جانچ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کیونکہ سی بی آئی کو جان سوپنے سے پہلے مجھے ایف آئی آر درج کرنے پڑے گی تو وہ ایف آئی آر میں کس کے خلاف درج کروں مطلب سبد بہت بڑی بڑے اونچے اونچے کہتی ہے لیکن اس میں کہیں پر مجھ کو ایکسنے بل جس کے جس میں میں ایکسن انیشیئیٹ کر رہا ہوں یہ کہوں کہ آپ یہ ہے یہ ہے یہ ہے بھائی اس کے خلاف اپایا لکھو چیپ سیکرٹی کو یہ کام سوپا ہے اور مجھے امید ہے کہ جنہوں سے سب ریپورٹیں آ بھی ہوں گی اور فیکس کے آدھار پہ آ گئی ہوں گی اور جیسی چیپ سیکرٹی کی ریپورٹ آئے گی تب اس میں کیا ایکسنے بل ایشیوز ہیں اس پر ایکسن لیا جائے گا جہاں جہاں جو اس بنتا ہوگا کوئی ہو کسی طریقے کا کسی کا بنتا ہو اس کو چھپائے نہیں جاؤ اس کے خلاف کٹھور کاروائی کی جائے گی جو ہمارے ادھکار چھے تھے حالانکہ مکہ مندری کے اس بیان پر ایسا نہیں ہے کہ آپتہ میں گھوٹالہ کرنے والے صاف بچ کر نکل جائیں گے سی امروط نے کڑے تیوروں میں چیتاب نہیں دیتی ہے کہ اس معاملے کی جانچ مکہ سچی وستر پر جلتی ہو جائے گی لیکن وہ لوگ گفلت میں نہ رہے جو اس طرح کے گھوٹالے میں شامل تھے اگر جانچ میں ان کے نام سامنے آتے ہیں تو ایسے لوگوں کی خیر نہیں ہے دیرادون سید آو شفاعت حلی شیئر نیوز